بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سرواتکا علیہ وعلا آبائہی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزقا توان وطمتعہو فی ہا اللہم رزقنا حج بیت کل حرام وزیارت قبر سین علیہ السلاة والسلام و جمعی قبور الائمہ علیہ السلاة والسلام فی آمی حضا وفی کل عام یاد الجلال والکرام رب شرحلی صدری ویسری عمری وَهْلُ الْعُقْدَةَ مِن لِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہم صل على محمد وآل محمد عظیم عبادت دی مقبولیت وسط باواز بلند سنوات پڑھو یوسف زہرہ حجت خدا نام اسے دہر حضرت ثانی اشر منجی بشریت وارث خون حسین دے زہر دی تاجیل وست بی باواز بلند سنوات پڑھو نورِ تکویر ماشاء اللہ کافی صاحبان سادات و مومنین تشریف فرماؤ ملک دے ہر ممبر تے بطور عبادت جملہ پڑھ دا جو اللہ اتنا اکبر ہے جس دی کبریائی واسطے حسین اپنا اکبر جیسا بیٹا قربان کی تے نارے تکویر نارے رسالت نارے حیدری ماشاء اللہ سارے ازرات باواز بلند سلوات پڑھو نورِ ماشاء اللہ 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 اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلوات الحمدللہ وقفاء والسلام علی عبادہ اللہین مستفا خصوصا علی رسول کریم عبل کام محمد 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 تا نورِ مصطفیٰ وی نبنا واہا ماشاء بہت محبت انہاں صاحبان دی جیلے توجہ فرما رہے ہو اور یقیناً بڑے انہماقنار سارے مومنین متوجہ ہو فرمایا لولا علی لما خلقتو اے میرا حبیب جیلے اگر نورِ علی نہ ہوئے ہا میں نورِ مصطفیٰ بھی نہ بڑا واہا جیلے بندی حجرتہ نہیں بولی انہوں سے جملہ آخریاں ہے حدیثِ کچھ سی فرمایا لولا فاطمتا لما خلقتکو ما اے میرا حبیب جیلے میں اپنی کنیزِ زہراد وجود نہ بڑا واہا نہ وجودِ مصطفیٰ ہوئے آ نہ وجودِ مرتضیٰ ہوئے ماشاءاللہ مطمئن بیٹھے ہو اپنی معرفت وستِ مجودِ مصطفیٰ بنایا پھر فرمایا جے وجودِ مرتضیٰ نہ ہوئے آ تا وجودِ مصطفیٰ نہ ہوئے آ پھر فرمایا جے میری کنیز سیدہ دا وجود نہ ہوئے آ تا نہ وجودِ مرتضیٰ ہوئے آ نہ وجودِ مصطفیٰ ہوئے آ ہن وجوداں دی انہا قسمہ دے ویچ ممکن ہے بات سائبان دے ذہنیچ ایک خیال آوے جو قبلہ تویدی سے فرمایا جے سیدہ دا وجود نہ ہوئے آ تا وجودِ مصطفیٰ اور وجودِ مرتضیٰ اے وی نہ ہوئے آ وجوداں دی انکسمہ بعض ہن دن گفتاری وجود بعض ہن دن کرداری وجود بعض ہن دن حقیقی وجود بعض ہن دن ذہنی و جسمی و لفظی وجود اے وجوداں دی اندھیر ساری ہیں انکسمہ توجہ فرمیسو حضرت ایت اللہ جوادی آملی نے وجوداں دی باس دے وچ اس سلسلے نو سمجھایا کہ جی میں پیغمبر نے فرمایا ہائی الہسین و منی و انا من الحسین متوجہ یاسو الہسین و منی و انا من الحسین ایک سلوات چپڑو باواز بولن آو جی ملک سے ماشاءاللہ فرمایا حسین میرے چوئے تھے میں حسین چوہا جوادی آملی نے فرمایا وجوداں دی انکسمہ انہ دے وچو ایک وجود ہے کرداری وجود پیغمبر نے فرمایا حسین میرے چوئے میں حسین چو فرمایا پیغمبر نے اس علمان نال فرمایا ہاں کے دا محرم ایک سٹھ ہجری تک ہائی حسین نانا مصطفی چو حسین آ نانا مصطفی چو دس محرم ایک سٹھ ہجری میدان قربلہ دے اندر مظلوم قربلہ دی قربانی اور ایسی قربانی ان دا محرم ایک سٹھ ہجری تلائے کے تا تلوے فلک قیامت فرمایا پیغمبر دا کرداری وجود حسین نے زندہ فرما چھوڑیا پھن قیامت سورج تلوہن تک پیغمبر دا کرداری وجود دی بقا دی زمانت ہے حسین ابن علی اور متوجہ جو اس سے رنگ چاہیے تلو جوادی عاملی فرمائے کہ جو میں نبی فرمایا حسین میرے چوئے تو میں حسین چوان فرمایا اگر وجود زہران ہوئے صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ تو وجود مصطفیٰ نہ ہوئے وجہ کیا ہے مختلف روایات این ایام فاطمیہ بابا دی وفات تو بعد پنجتر دن نوے یا پچانوے دن زندہ رہیے حسین دی پاکمہ فرمایا بابا دی وفات تو بعد اگر ہر مہاجر و انصار دا دروازہ کھٹ کھٹا کے پیغمبر دی نبوت و رسالت دی حفاظت اگر زہران نہ کرے آو تا نبی دیو محنت تریوی سالہ ختم ہوئے آو پیغمبر دی تریوی سالہ محنت بچائیے حسین نفا کا ماں ہونو تھوڑا جو متوجہ ہو سو اور تو انہوں سمجھا سی جو میں توری خدمت کیا گزارش کرنا چاہنا نبی الرحمت نے رشاد فرمایا لَوْ لَا عِلِيٌّ لَمَا كَانَ لِفَاطِمَةَ قُفٌ عَلَى وَجْهِ الْعَرْضِ فرمایا دنیا والو یاد رکھو تو اگر میری بطول دی ہمسری کرن واسطے اللہ نے کسی نو خلق فرمایا تو علی ابن ابی طالب ہے اگر وجود علی نہ ہوئے آ تو پھر ہمسر زہران بڑن واسطے نبیاں دی سفت بھی موجود کوئی ہے اللہ اکبر میں اپنے وقت دے اندر آئی دی مجلسی دل چاند ہے جو میں کچھ فضائل و مناقب حسین دی پاکمہ دے بھیان فرماوا لیکن میری کیا طاقت جورت ہے کہ میں بھی بھی دے فضائل البتہ فارسی زباندہ ایک شیر ہے جسے ترجمہ اے بندے جو تسیاں دے پیوان نال دریاوان دے پانی ختم نہیں ہوندے البتہ اے اے جو تسیاں دی پیاس بجھویں دی اندر مانا اے بندے جو پڑھن نال حسین دی پاکمہ دے فضائل نہیں مکدے بے سرد چوتھے یا پنجوے سال اس باپ واسطے رحمت بڑھ کے آئیے جیڑا باپ رحمت قل ہے متوجہ فرمیسو اس باپ واسطے رحمت جیڑا خود رحمت اللیلالمین ہے اور سعدات و مومنین انتہائی محبت فرمیسو قرآن کریم نے بعض مستورات تذکر بڑی کسرت نال فرمائن جناب حووہ دا ذکر قرآن چھ متعدد دفع موجود ہے جناب آسیہ جنن فرعون دا ذکر قرآن دے اندر مثالی خواتین دے انوان دا موجود ہے جناب مریم جسنو قرآن نے بطول اکھے کسرت نال ذکر موجود ہے حسین دی پاک اما دا ذکر با انوان تطہیر و طہارت دنال موجود ہے ای بیویاں کامل و اکمن مستوراتیں لیکن ایک ایک پہلو دی تکمیل نہیں کر دیا جناب حووہ اچھی بیوی بھی ہے اچھی ماں ہے لیکن اچھی بیٹی دے کردار دی تکمیل تیرے بندے انہیں سو چاہ کی آیا ہے جو کسی امامِ آلِ نال بولونا نہیں انہیں دا میں ذمہ دار نہیں ایک سروات تپڑو آلِ محمد دی راتِ بولند آوازنا ملک صاحب میرے بات کیا میں عرض کر رہے ہیں چنگی ماں دا کردار بھی ہے چنگی بیوی دا کردار بھی ہے لیکن اچھی بیٹی دا کردار مکمل نہیں کر سکی جناب حووہ جناب آسیہ بیٹی بھی ہے بیوی بھی ہے لیکن اچھی ماں دا کردار مکمل نہیں کر سکے جناب مریم چنگی بیٹی بھی ہے چنگی ماں بھی ہے جو زمانے جو ہیسا جیا بیٹا عطا فرما ہے لیکن چنگی بیوی علا کردار زہرِ بطول ہے شوہر نہیں رکھ دی بیوی علا کردار مکمل نہیں کر سکیا لیکن سلام کر مادرِ حسین نو ہکے ٹائم اچھترے کردار دی تکمیل پہ کردی ہے پیغمبر دی بیٹی بنکے علی دی زوجہ بنکے حسنین دی ماں بنکے ٹائم اچھترے کردار ٹائم اچھترے کر دی تکمیل کر رہے ہیں پیغمبر دی بیٹی بنکے بے شک بے شک علی دی زوجہ بنکے حسنین دی ماں بنکے اور میں رویت سامنے آگئے کنجوسی نہ کراؤں پیغمبر نے فرمایا ہر آون علی بیٹی اپنے باپ واسط رحمت ہے بیٹی باپ واسط رحمت ہے شاء اللہ کوئی شمجھے جو بیٹی کیش ہوندی ہے سائیں رحمت ہوندی ہے رحمت بیٹا ہوندہ ہے جی اتنا تو پتہ ہی نہیں نہ سائیں تھوڑا جا بلے سو بیٹا ہوندہ ہے نعمت اور بیٹی ہوندی ہے رحمت اللہ فرمیندہ ہے میں جنو بیٹی دینا وہ ہوندی رحمت بیٹا ہوندہ ہے نعمت میں نعمت ہوندہ حساب لمنہ رحمت کوئی نہیں لمنہ ماشاء اللہ بیجی دیا واندہ پریشان نوئے کرو اگر متوجہ ہو تک میں سادے کے آل محمد فرمان تے سناوا سادے کے آل محمد فرمیندن جیڑا بندہ اللہ انو دیوے نا دھیاں تیترائے دھیاں دی تربیت چکرے انانو احکامات قرآن سیرت جناب سیدہ و سانی سیدہ پڑھاوے چا ضروری احکام سہی مانے دیوے تربیت چکرے ٹائم تے انہا دے فرائز چا عدا کرے سادے کے آل محمد فرمیندن جیڑا بندہ ترائے بچین دی تربیت چکرے اس دی جنت دا سامن میں سادے کے آل محمد بیٹی ہے باپ وسط رحمت اور روایات مل دائے کہ جدہ بیوی اپنے شوہر دے گھر چاوے تو شوہر دے تکمیل ایمان سبب ہے اور جدہ ماں بن جاوے تو پھر الجنت تحت اقدام الامہات جنت اے ماں دے قدم دے تلے تھوڑا جے متوجہ ہے جنت اے ماں دے قدم دے تلے بیٹی باپ وسط رحمت شوہر دے تکمیل ایمان دے سبب اولاد دی جنت اے ماں دے قدم دے تلے آتھوڑا جیا چوکھٹے بطول دا سلام کر کے بی بی دی عزمت دے اطراف چکر اے بنت پیغمبر کتنا مقام و منزلت و رتبہ ہے توڑا اس باپ وسط رحمت جیڑا خود رحمت اللے لالامین ہے اس شوہر وسط ایمان دے تکمیل جیڑا بردل ایمان کل ہو الالقفر کل دے مصداق انہ شہزادیاں دے جنت زہراں دے قدمہ دے تلے جنہے جواناں نے جنت سردار اللہ اکبر انہاں شہزادیاں دے جنت زہراں دے قدمہ دے تلے ہے جیڑے خود جواناں نے جنت سردار اللہ اکبر سبحان اللہ بس میرا دل چاندے اج میں چند جملے دناب سیدہ دے تو لی خدمت جہور عرض سے کروں جدہاں ظاہری سن ظاہری سن بلوخ تک پہنچن سلاتینِ عرب نے آکے عقدِ پیغامات خاستگاری اور میں بڑے ذمہ داری نال اللہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار دے اندر اور بالکل تازہ کتاب حرمِ رضوی مشہدِ مقدسِ جو چھپی ہے استادِ حسین انصاریان نے اہلِ بیت زمین کے فرش نشین فرشتے جنہاں بندیاں نو کتاب دے ناں دی سمجھنا ہوئے نا بھائی اہلِ بیت زمین کے فرش نشین فرشتے انہاں دے پوری داستان سلاتینِ عرب دے چھو بہت بڑا تاجر بہت بڑا دولت مند صحابی ہے پیغمبر عبد الرحمان ابنِ عوف بہت بڑا مالدار پیغمبر دی خدمتِ چاہ کے عرض کردائے مولا میں تو اڑی بیٹی بطول دے رشت دی خاصگاری واسطے آیاں اگر میرے نال عقد ہوئے میں اتنا سونا چاندی دیر ہمو دینار ہو جوہرات یمنی چادرہ تے کپڑے اندر لڑی ہوئے سو اٹھ دیونکان تیاراں جیڑے بندی آجاتا ہی میرے نال نے بولی اونہ واسطے میں جملہ پی عرض کرنا دیونکان تیاراں میرے نال عقد رحمتِ قل دے چہرے تے غزب دے آثار نمودار ہوئے کنکرین دی مٹ بھر کے ابنِ اوف آلے پاسے سٹی اور فرمایا ابنِ اوف کیا تمہیں دنیا دار نبی سمجھئے عمرو حا الہ رب حا زہرہ دے عقد میں نہیں کرنا بطول دے عقد فیصلہ اس مالے کرنیں جے زہرہ نو زہرہ بڑھائے میں نہیں فیصلہ کرنا زہرہ دے عقد فیصلہ اس اللہ کرنیں جہیں زہرہ نو بطول بڑھائے فَنَّذَلَلْ جِبْرَائِلُ دَكَّنْ دَكَّا جبریل دروازے پیغمبر تے آکے دکل باب کر دے پیغمبر نو سلام عرض کرن تو بعد مالک دا پیغام اے میرا حبیب اللہ دی تر ہوئے پیغامے جو میں نور دا عقد نور نال آسمان تے ملائکہ دی بازمچ کر دیتے زمین تے علی و بطول دے عقد محفل سجاؤ جبریل واپس آیا مالک فرمایا جبریل جی رب جلیل فجاؤ شجرِ طوبہ ہلائو گلن سنیاں کرو اللہ تو انہاں سلامت رکھے نیڑے ہو شجرِ طوبہ کیا ہے شجرِ طوبہ شجرِ طوبہ جنت دا درخت ہے فرمایا جبریل ہلاو جبریل گئے مالک دا حکم ہوئے تے حلاوانالا ہوئے جبریل درخت علیہ جڑا تائیں تے پتے ڈھٹے فرمایا جبریل چون صحیح میں کل لہا تا چون دا رہا تا ڈیل لگ ویسی فرمایا ملائکہ نو نال لائے جا اگر توجہ چاہے تھا مجلس میں راج بن ویسی نال لائے جا ملائکہ نو مولا کرنا کیا ہے فرمایا جبریل کرو پتے اکٹھے محفوظ کر لو صحیح محفوظ ہو گئے کریم مالک پتے ہیں محفوظ کرنا کیا فرمایا محفوظ رکھو الہ یوم القیامہ قیامت دن تک جدہ قیامت دن سی پولے سرات میرے تمام ملائکہ اینہ پتے ہیں نو لائے تے کھلوے آئے تے جیڑا جیڑا موالی آسی جس دے دلے چوسی علیو بطول دے آق دی خوشی میں مالک دے حکم نال ایک ایک پتہ جنت دا پروان ہے جنت بنا کے دیسا میرے زہر ہے سارتے کیونکہ امام ہے تے اگلوتہ میں زہر ہے بندہ تے زہر ہے جھنگ دا ہاتھ اپنی جھنگلی جبانے چاہاں بے بیڑی اللہ نعرہ نہ مارو ماشاءاللہ بیڑی اللہ نعرہ نہیں ایک ولایت موالی اللہ نعرہ بلند آواز نام سڑا ماشاءاللہ فرمایا میں شجرِ توبہ دا ایک ایک پتہ نجات دا پروانہ بنا کے دیسا جیڑا بندہ اجھیں گھٹیا بیٹھووے او بھئی لائے لائیں دا پروانہ جنت اللہ تھوڑا جی ہون اپنے چہرے تے مسکرات لائے کیا اونا بطول دے اکدی محفلے چھو تے پھر او مل سی پیغام آیا مالک دی طرفون نبی الرحمت گھر رچ آئے جدا آئے تو کیا منظر جڑا معمول ہا پیغمبر دی طاہرہ بیٹی پیغمبر دی صدیقہ بیٹی پیغمبر دی زکیہ و مرضیہ محدثہ محدثہ عالمہ غیر معلمہ شفیع روض جدا مسلح عبادت موجود اللہ اکبر اکمہ لطیف جی جملہ سدات مومنین چاکھا سڑن کان تیار ہو جہیں دا ہک لازے مسلح دے بغیر نگوزر اس اند بطولہ دیں تیرے دے میرے گرد ماہول بھی ایسا ہوئے نا بھائی یا بابا آمین گھر تیر بیٹی یا تلاوت قرآن ہوئے یا مسلح نماز ہوئے تیرے ہوئے لگوے باجمات ڈراما سائن اس باجمات ڈراما دے تیرے بندے آنکھیں جو اے ساریاں کنیز زہرا بیٹھی اے موالی مولائی بیٹھیں خدا رحمت نازل فرمائے دوریاں ختم کر علی غیرت مند امام ہے حسین دی پاک اما غیرت مند کنیز دی سردار ہے نبی رحمت نے پیغام دی مالک دی طرف وہ حکمہ سیدہ میں تو عقد کرنا علی ابن ابی طالب رضا منشا کیا ہے اپنے وقت اندر مجلس مقمل کرنا چاہنا سلاح مشورہ کیا ہے حکم خدا دے باوجود باوجی 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 لوگ لوگ بیٹی کیونکہ فقی مسئلہ میں ارد کر چھوڑا ایک استاد دی حسیت نار مقتب تال مہن دی حسیت نار ولایت مشترقہ ہے عقد موقع تی باپ اور بیٹی دی ولایت باپ کول ہے ولی کول ہے باپ راضی نہیں تے بیٹی راضی ہے عقد واقع نہ ہو سی بابا راضی ہے تے بیٹی راضی کوئی نہیں تو پھر بھی عقد واقع نہ ہو سی جدہ دعا دی مرضی نہ ہو سی عقد نہ ہو سی اور اچھے آکے لوگ ساہی مر جوڑے جو ہن جوڑے تے عرشہ تے بنوئے دن جو بھانجی لائے لئے بھتی جی لائے لئے یہ فلا ہے ہاں جی ایک جملہ میں اس نورانی محفل اس استاذ العلما دا آکھنا چاہنا قبل محمد یار شاہ صاحب اتھے تم مر زہر ہے ممبر حالت ایسی ہو گئی جو نائن لے سک دے جو اے میا فلانا ہو گئی اگر انا لوگ زحمات نہ ہو نہ آ تو آج تو آج پیش نماز ہی کوئی نہ ہو گئی ہے جی تے بیٹھے نا میرے سامنے ماشاءاللہ پیش نماز سہبان تشریف فرمائیں ہر اہل علم معمم اور سمجدار بندہ کسے نہ کسے عنوان نال استاز العلماء دے خانوا دے دا شاگرد موجود سمجھان دی بھئی نہیں لوگ آتن دی جوڑے میں عرشت بن گئے قبل استاز العلماء قبل محمد یار شاہ صاحب رحمت اللہ علی او فرمین دے انجر آت انباس زبان اپنی گل ہو سک دی فقط عرشت بڑا نال جوڑا علی او بطول دے اس جوڑے دی گل لے کوئی اور جوڑا عرشت نہیں بنیا اور فرمین دے انجر کوئی اور جوڑا عرشت بنیا و طلاق زمین تے نہ ہو بینا کیونکہ اللہ قدی اپنے فیصل غلطی نہیں بیٹی مشورہ عرض کیتی بابا تُسا میرے نبی ہو تُسا میرے ولی ہو تُسا سر پرست ہو لیکن اتنا دس ہو جس مالک نے میرے عقد حکم دیتا علی ابن عبی طالب بابا اس کریم خالق تو پوچھے جو زہراد حق مہر کیا ہے یہ تھوڑی توجہ فرمائے میرے آخری گفت گود الفاظ میرا حق مہر کیا بیٹی باغات مال دنیا لیکن دیوہ عدب دا سر جھکا کہ بابا اگر تو بیٹی دا حق مہر مال دنیا ہوئے باغات ہوئن اور عام مستورات دا مال بھی حق مہر مال دنیا ہوئے مل فرق بین و بین ہنہ زہرات انہ دے فرق کیسا بیٹی مانگ اللہ مجلس رام لکھ دنیا پھر جبری لان جاؤ ایک رکع لائے کہ پیغمبر دی خدمت دیں دی لکھی ہو جائی کہ جعل العرض صداق الفاطمہ اے میرا حبیب اپنی بیٹی نواق دے اصحا پورے قرے عرض زہر دے ملکیت کھا دی وَجَعْلَ الْمَا صداق الفاطمہ اور زمین دا ایک ایک پانی دا قطرہ زہر دا حق مہر قرار دی تا میرے پاس متوجہ ہے پھر بھی بھی عدب سر جھوکا کے خموش مم مملوم ہون دے جو کچھ اور منگنا چاہ دے مانگ میری بیٹی کیا منگنا چاہ نہیں ہون حسین دی صداق مومنین سر چاہ گئے حسین دی اممہ کو مال دنیا تے اپنے کار نہیں کو جم گیا میرے پاس سے بھی کھائے بی بی دست دعا بلند کی تے اللہ مجعل حق شفاعت یوم القیام فی محری میرے مالک نواق میرا حق مار دی منس تا حسین دی امم پہ منگ دی قیام تال دن جس گناہ گار دی میں شفاعت کر اللہ قبول فرما زہرانو اپنے عقد حق مہرت بھی تیری نجات دی فکر ہے اللہ مجال حق شفاعت یوم القیام فی مہری میں نو حق مہر دی حق شفاعت اطاف اطاف دو بعد علماء لکھ جو پیغمبر بی عین ہی جناب سیدات ومیر المومنین دے قول آئے اور فرمایا یا علی ان اللہ زوڑ جا بی فاطمہ و جعل عرض صداقہ من مشا علی عرض مبغز لک لہا مشا حرامہ تردے میں تے توجہ فرمائے یا علی میں نہیں اللہ نے تو اقت زہران کی تے پوری قرر عرض سیدات حق مہر قرار دیتا ممشا علی عرض جیڑھا بندہ بھی زمین تے چلے مبغز لک و لہا مشا حرامہ اس نے دل علی بغز ہو یا زہران بغز ہو اللہ دی زمین تے چل نا حرامہ ممشا علی عرض تے بندہ اللہ دی زمین تے ترے تے دل لچ ہو بغز حسین دی باب مشا حرامہ اللہ دی زمین تے ترنا حرامہ اللہ سمجھا دی پہی شفی اے روز جیڑا شفی اے روز جیڑا دا کیا مانا قیامت والے دن سفارش کرنے والی وقت نے میں عرض کرا دی میدان معاشر سی نا نورانی ممبر لکسن ایک ممبر تے نبی اندر سردار موجود ہو سی ایک ممبر تے ولی اندر سردار علی ابن ابی طالب ایک ممبر تے مظلوم ہو سی جہیں ذکر چایا بیٹھ ہے حکم 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 میرا نبی اپنی امت خطاب کر علی اپنے شیعہ خطاب کر حسین اپنے ازادار خطاب کر خطاب جاری حسین حتی ینادی منادی ایک منادی ندہ دے سی یا اہل ماشر غزو ابسار ونکس رعوس اوہل ماشر اکھی بند کر لو گرد نہ جھکا لو حتی تجوز فاطمہ یہاں تک کہ بنت پیغمبر گزر ہو جائے اور سادات مومنین میرے پاس بیکھیں اس دن پتہ لگ سی جو عظمت زہرا کیا ہے جدہ ابراہیم دی گردن جھکی ہو یوسی اوستن پتہ لگ سی جدہ نو دی گردن جھکی یوسی اوستن پتہ لگ سی جدہ آدم تو لے کے سار نبی یا گرد نہ جھکی ہو یوسی پیغمبر مالک بارگاہ چلتا جا کرے سن کریم اللہ کیا اکھا بند کرن اللہ حکم مستفی وست بھی ہے آواز شیخ الجام اللہ مخت رب صاحب قبل پڑ دی آئین جو آواز آسی ہا میرا حبیب آج اکھا بند کر لے جو جس رنگ اچ بیان دی ہے نا تھوڑی آواز دیں بھائی جس رنگ بیان دی ہے نا آج برداش نہ کرے میرے پاس ایک خیجر بند بھائی رون عبادت سمائیں دی ایک مچھر دے پر دے برابر تیرا ہنج آسو آواز میں زمانت نہیں پی دے میں زمانت دے والا تیری جنت دچ والا علی زمانت دے دے رنگ چاسی جو سائی دو میرے پاس بکھ ہے اس رنگ چاسی جو ایک آت تی زین دی بھٹی ہو چادر آج رکم علاللہ آج رکم علاللہ جی جی میں لک دفاع کا میں لک دفاع کا ایک آت تی زین دی چادر دو آت تی پوتر دا زخمی رات بھریا چولا اللہ دی عرص دا پاوہ ہلا کے آکسی مالک آج فیصلہ کر کیوں بزار تو رہے رہے آج رکم علاللہ آج رکم علاللہ کیوں بھینہ نے سامنے مرین دے رہے سبحان اللہ اتنی عزمت دی مالک حسین دی امہ اس وقت قدم رکس زہرا جنت تی جی تی حسین دا حک ایک ازادار جنت تی نوی سی علام حسین بخ جاد مرہوم فرمین دی یاد رکھیں جو ممکن ہے تی رہے میرے آمال دی وجہ تو حسین دی مان خلو نب اپنا کردار ایسا بلند کر نہ کھلو بطول جو دربار ایس بھون کھلو تی رہی عجر کم علاللہ عجر کم علاللہ عجر کم علاللہ زمدار میرے بات ملک ملک سمجھ دا جی خالی ولی اوہ حق تی آئی عجر کم علاللہ بابا دنیا تو ٹڑی آئے حق بن دا مسلمان دا جو زہران آکے مستور پر چاوے نا ملک دفا گا مار دا آکے علین پر چاوے نا لیکن پیغمبر دی قبر دی مٹی دا رنگ نا بدلیا جو امت تیور بدل گئے ایڈا مظلوم ہوگی یا علی جو جدہ گھر چاکے بیٹھ ہے بطول پوچھے یا علی میں سنیا جو مدینہ لوگ سلام نہیں کر دے سید بیٹھی علی مظلوم تمیر ہو سکتے اللہ جان دکھیں 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 یا علی میں سنیا تو مدینہ لوگ سلام نہیں کر دے ڈا نکل گئی فرمایا بین تے پیغمبر گال ایتھ تے نہیں رہی گال اگر ٹور گئی میں سلام دے نا بسم اللہ کر آ بسم اللہ کر شاہ لے ہاتھ ہاتھ مظلوم دی زری نال ون لگ کمین دے محتاج رو ان دل بن گئی تو مات سلام ہاتھ تا بن دا نے جو آ کے بطول نو پر جاوے نا عدادار اوپر چایا نین اس دروازے تے آگ لائے کے آئے جتے پیغمبر رکو اندھائی صرف آگ لائے کے نہیں آئے اچھے بول کے آدھ نظار آ علی نو باہر بھیج وجہ سا اندر لگ یا سوائے ماتم دی والا نے دا ضرور کرے علی نو باہر بھیج ورن آز اندر لگ یا سائیں جل لی لب سوڑے نا کام گئی بنت پیغمبر فرمای آئے حیاء کرو میری زینب موجود آدھ رکم اللہ آدھ رکم اللہ حیاء کرو میری چھوٹی اولاد آداد راؤ سرر دھمکی نہیں ملی ماتم دی دا وات ایک بغیرہ تگ آدھ آئے اس دروازے نو آگ چل آئی صرف آگ نہیں لگی یا سید آگ لگ آت وط بھی ارمان آئی جو دروازہ جلدہ پی آئی ایک ظالم آیا جہندر نو ڈھک مار آئی جو دروازے جے پیچھے کھلی آئی انہیں جلدو یا دروازہ اٹھے آئی میرے پاس ابھی تھے جلدو یا دروازہ اٹھے آئی صرف دروازہ اٹھے نہیں آیا تل لے ہائی بطول اٹھے آئی جلدو یا دروازہ اٹھو کمینی فوج لگ دی رہی آج رقم اللہ آج رقم اللہ بھائی سوائے غم میں زہرہ دے کوئی غم نہ بک اٹھو فوج لگ دی رہی جلے فوج گزر رہی کچھ وقت بعد سم لی حق مار یہ فزا میں نو سہار دے جلدی یا میرا موسین مار آگ یا میرے نال پتر دی لاش چوا فزا دے سہار نال مات ہم آنے چاہیے بطول ڈٹھا ہے جو غیر مار ماد پہرے لگے ہوئے موسین بھول گیا آدھ یہ فزا اتنا دسا میرا شاہ کی دے گیا مار مات ہم نہیں کر سکتا جنہیں مات ہم کر میں عبادت سمجھ دے ہو میرا شاہ کی دے گیا میری صوبان نو جورت نہیں ہو سیدھو میں لفظہ کھا میرے پاس اوے کہ اشارہ سمجھ آئے فزا دی آواز دی مر ونہ تیری غربت نہ بے کھا آدھ تیرے علین دربار لائے گا آدھ رکھ مل اللہ ایک منزل ودا وے تیرے علین دربار لائے گا جلے دربار دا سنے آئے موسین بھول گیا کھلیے جی تھی علی کھلائی علی دی آباز دامن چاہتھ پایا آدھ یہ خلو ابن امی چھوڑو میرے چچے دے پوتر نو کیوں علی نو مرین دے ازاد رو بطول لکھ چھوڑو ہاتھ تا نہیں چھٹا علی دا تے نظار آدھ چھٹا ایک بے غیرہ تو کم دے کنفض ملون زہراد ہاتھ چھوڑا میری زبان نجرت نہیں اس رنگ نال چھٹا جو جہ تہیں جین دی رہی سکھ جہ ہاتھ نال یہ برداشت جملہ گھین کر چھوڑا سکھ جہ آتھ نال تصوی نائی پڑ سگ دی اے تل حمین مجلس تے اندر مجود دائی انہا ایک روایت اپنے شاگرد زبان سنئے شاگرد پہ پڑ دے آئے جد حلی دا ہاتھ پہ چھوڑے دی آئی آہ مرات آئی نہا اس دے مزار دی سجی آخ لال آئی جلے آخ دا مام لائے آئی تل آمین 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 چل آئی انہ آکھ دو میں یکی لال آئی انہا پوچھ آئی وجہ کیا ہے عیت اللہ فرما آئی اے بے غیرت قدی سج آتھ نال آ قدی خب آتھ نال ظلم کرے نہ آئی آدھی آئی آج میرا بھی را ہو اے اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی یاد جھونڈ رہے